تو ہم اس میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے ہوں رائٹ ٹھیک ہو گیا جنرل صاحب کی طرف چلتے ہیں جنرل صاحب نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو سب کو ہی کھٹکتا رہا ہمیشہ سے پہلے بھی اس کے قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اب بھی اس کے قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نیاب صحیح طریقے سے کارکردگی نہیں دکھا پا رہا لیکن کوئی تبدیل بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا پروپر جو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو فور اگزامپل اگر فیوچر میں نہیں پرفارم کرتا یا ابھی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں جنرل صاحب لیکن مستقبل اس کا یہی ہے کہ اگر اس ادارے کو ٹھیک کیا جائے یعنی آپ کو کوئی مخلص لوگ ایسے حکومت میں ہوں جو واقعی انٹریسٹڈ ہوں کہ اتصاب ہونا چاہیے تو وہ ادارے کی درستگی کرنا چاہیں گے ادارہ بیکار نہیں ہوتا اس کو استعمال کرنے والے لوگ بیکار ہیں کیونکہ آپ قانون کو اس طرح انپلیمنٹ نہیں کرتے یا ادارے کو اتنا ایفیشنٹ نہیں بناتے جتنا ہونا چاہیے حقوں کے اگر پی سی آر میہا ہوئے آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے اور میں نے مل کے بیٹھ کے اس میں لوگ پوسٹ کرنے ہیں بنان بٹھانے ہیں چیئرمین بھی ہماری مرضی کا ہوگا تو پھر وہ اتصاب تو نہیں کرے گا نا کیونکہ وہ تو اس کو چیئرمنشید دینے سے پہلے اس سے کئی وعدے وعید دیئے ہوں گے انہیں تو وہ تو آپ ہمیں لیجئے کہ سسٹم کو سرکمنٹ آ دیا آپ نے سسٹم جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے اچھا جام صاحب اگر وعدے وعید لیے گئے ہوتے کیونکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے ابھی کے چیئرمن کو رکھا ہے ناب کے جیئرمن کو تو پھر اپوزیشن کے خلاف جو اتنے سارے کیسز ہو رہے ہیں وہ تو نہ ہو رہے ہوتے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ صرف زبانی جمع خرچ دکھانے کے لیے کیسز کیے جاتے ہیں کچھ کچھ حکومت کے لوگوں پہ وہ شکایت بھی نہ ہو رہی ہوتی نہیں شکایت تو اب بھی نہیں ہوگی یہ بھی دکھاوے کا کام ہے دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے اگر نیر میں کیس نہیں آتا تو ایک شخص کو پر جو الزام ہے وہ ساری زندگی الزام موجود رہے گا اور اس کو بھی ڈر رہے گا کہ اگر کل کوئی ایسا شخص آ جاتا حکومت میں جو واقعی سنسیر ہے تو وہ میں پکڑا جاؤں گا چنانچہ نیر کیس لے لیتا ہے جب نیر نے کیس لے لیا تو کمزور انکوائری کی کمزور ریفرنس بنایا کمزور وکیل بھیجا پروسٹیوشن کے لیے کیس ختم ہو گیا جب آپ کا کیس ختم ہو گیا یا کیس کو لمبا کرتے کہے جب ایک حکومت بدل گئے اور آپ کی دوسرے کی حکومت آ گئی تو آپ کیس ویسے ختم ہو جائیں گی تو گیم چلتی ہے اس میں بڑا ایڈوانٹی ہے نیر کے تھوڑ جو آدمی چھوٹ کے جاتا ہے وہ باہر نکل کے وہ ایک سرٹیفائیڈ آنسٹ آدمی کہنا تھا وہ کہتا ہے دیکھیں جی اتنے عرصہ نیر نے میری انکوائریاں کی مجھے قید میں بھی رکھا عدالت میں کیس کیا عدالت سے بلی ہوگی سیاسی فحید سیاسی شاید